یہ جو اسطلعہ ہے بارہ امام اور چودہ معصوم والی کہ اس کا کس عقیدے سے ٹکراؤ ہے فتاوہ رزویہ شریف جلد نمبر انتیس کے اندر آپ نے اس حقیقت کو واضح لفظوں کے ساتھ امت مسلمہ کے سامنے رکھا دو سو اٹھارہ صفحے پر ارشاد فرماتے ہیں اور یہ بہت سے سوالوں کا جواب ہے اور اس میں آپ نے آل سنت کے اندر کچھ لوگوں کی رائے کا بھی رد کیا اصل ائمہ کے اس بات کی جو حدیث ہے بخاری شریف میں ہے حدیث نمبر سات ہزار دو سو بائیس ان جابر ابن سامورا قال سمیت النبیہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون اسنا عاشرہ امیرہ کہ مستقبل میں بارہ امیر ہوں گے اور ساتھ اگلی روایت میں کلہم من قریش اور وہ قریش سے ہوں گے دوسری حدیث حریف جو ہے وَلَا يَزَالُوا حَازَ الدِّينَ قَائِمَا حَتَّى يَكُونَ عَلَيْكُمْ اسنا عاشرہ خلیفہ بارہ خلفہ ہوں گے پہلے لفظ امیر اور اس حدیث میں لفظ خلفہ لَا يَزَالُوا اَمْرُنَّا سِمَازِيَا مَا وَالِيَهُمْ اِسْنَ عَاشَرَ رَجُولَا وہاں بارہ مرد یہ تین جدہ جدہ الفاظ ہیں اب روافظ جس وقت بارہ امام کا حوالہ دیتے ہیں تو ہماری یہی حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ یہ سنیوں کے کتابوں بھی موجود ہے بارہ کا تذکرہ اور بارہ امام دیوبندیوں و وحابیوں کے لحاظ سے اپنے لوگوں کو متنبع کرنا آسان ہے لیکن ان کے لحاظ سے ہماری حدود اتنی مشترکہ ہیں ہیں جدہ جدہ حق باطل کا فرق ہے مگر الفاظ مشترکہ ہیں لفظ امام ہم بھی بولتے ہیں لفظ امام وہ بھی بولتے ہیں ہم لفظ امام بول کے غوث کتب ولی لیتے ہیں وہ لفظ امام بول کے نبی مراد لیتے ہیں کہ بارہ نبی سنی یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ ان کو بارہ امام نہ کہو لیکن سنی کہے گا یہ بارہ امام ہیں اور جو ماننے کا حق ہے ہم ہی مانتے ہیں اور ان کی بڑی عظمت ہے اگرچہ یہ علیدہ معاملہ ہے کہ انہوں نے بارہ فکس کس دلیل سے کیے ہیں ہمارے نزدیک تو اس نسل پاک میں جو آئے وہ سارے ہی امام ہیں تمہید آپ کے سامنے پہلے رکھ لوں تاکہ بات کی سمجھ آ جائے ایک ہے امامت بمانہ ولایت امامت بمانہ ایک ہے امامت بمانہ خلافت اور ایک ہے امامت بمانہ نبوت یہ تینوں جدہ جدہ چیزیں ہیں روافظ جو ہیں ان کے نزدیک امامت یا تو نبوت کے برابر کا رینک ہے یا اوپر کا ہے انی جائلک لننا سے امامہ اس طرح کی آیات پڑھ کے وہ کہتے ہیں یہاں بھی تو نبی کو بھی تو امام کہا گیا ہے تو پھر امام نبی ہوتا اور ہم انہیں نبی مانتے ہیں معاذ اللہ یہ ان کا کول ہے ہمارے نزدیک وہ جو حدیث ہے بارہ عمراء والی یا بارہ خلفاء والی یا کہیں اماموں کے لفظ بھی ہوں تو وہ امامت بمانا خلافت ہے اور اس میں بارہ متصل ماننا ضروری نہیں کہ ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تیسرے کے بعد چوتھا بلکہ ان بارہ کا قیامت تک پورا ہونا ضروری ہے یعنی قیامت تب آئے گی جب وہ بارہ خلفاء جو زمین کو عدل سے بھریں گے وہ مکمل ہوں گے تو پھر قیامت آئے گی اس بنیاد پر آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علی نے یہ الفاظ لکھے کہ اتیع الرسول کے مرتبہ تک اتیع اللہ واتیع الرسول کہا علی العمر تک تو ہم امامت کا مطلب مان سکتے ہیں لیکن اس کو درجہ اتیع الرسول نہیں دے سکتے اور یہاں کہا کہ اس حد پر ماننا جیسے روافظ مانتے ہیں سری دلالت و بے دینی ہے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ تک یعنی امام حسن امام حسین امام زین العابدین امام محمد باکر اور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرمایا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ تک تو بلا شبہ یہ حضرات مجتہدین ہیں وعیمہ مجتہدین تھے اور باقی حضرات بھی غالباً مجتہد ہوں گے واللہ عالم جو آگے متصل نسل کے لحاظ سے آ رہے ہیں یہ نظر بظاہر ہے ورنہ باطنی طور پر کوئی شک کا مقام نہیں کہ یہ سب حضرات جن کو وہ متصل گن کے مانتے ہیں ہم بھی انہیں اس جہت میں ولایت کے لحاظ سے سب کو مانتے ہیں کہ یہ سب حضرات این الشریعت القبرہ تک واصل تھے این شریعت قبرہ بڑے چشمے تک یہ بارہ کے بارہ امام پہنچے ہوئے تھے جو بسند صحیح ثابت ہے کہتے ہیں امامت اگر بمانا مقتدع فی الدینوں نے کے ہے امامت اگر بمانا مقتدع فی الدین ہونے کے ہے یعنی وہ امامت بمانا ولایت بزرگی تقوی تہارت تو پھر تو بلا شبہ ان کے غلام اور غلاموں کے غلام بھی مقتدع فی الدین ہیں تو پھر یہ جو بارہ امام جن کو لسٹ میں روافظ شامل کرتے ہیں اور پھر معصوم مانتے ہیں ہم انہیں اللہ کا ولی مانتے ہیں اور ان بارہ کو بھی مانتے ہیں بارہ کے علاوہ بھی جو نسل پاک میں ہیں ہم ان کو مانتے ہیں تو کہا اگر امام کا معنی مقتدع فی الدین ہے جس کی اقتدع کی جائے تو پھر کہا ان کی کیا بات ہے ان کے غلاموں کے غلام بھی پھر تو امام ہیں ان بارہ اماموں کی امامت تو بڑی اونچی ہے جو ان بارہ اماموں کے غلام ہیں وہ بھی ہمارے امام ہیں اور ان کے غلاموں کے جو غلام ہیں وہ بھی ہمارے امام ہیں اگر امامت کا معنی مقتدع فی الدین ہونا ہے دوسرے نمبر پر اور اگر اسطلاح مقام آیتِ ولائت مقصود ہے کہ ہر غوث کے دو وزیر ہوتے ہیں ایک کا نام عبد الملک ہوتا ہے دوسرے کا نام عبد الرب ہوتا ہے انہیں بھی امامین کہا جاتا ہے تو آل حضر فرماتے ہیں تو بلا شبا یہ حضرات خود غوث ہیں تو ان کے تو غلام بھی غوث ہوں گے چونکہ تصوف کی اسطلاح میں غوث کا وزیر امام ہوتا ہے تو فرمایا یہ تو خود غوث ہیں یہ کتنے بڑے امام ہوں گے تو ان دونوں معنی میں امامت کا معنی مقتدع فی الدین لو امامت کا معنی ولائت اور غوث کے لحاظ سے جو غوث کے وزیر ہوتے ہیں وہ ہو تو فرمایا ان ائمہ اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے جو غلام ہیں جو غلاموں کے غلام ہیں ہم انہیں بھی امام تسلیم کرتے ہیں دوسرے نمبر پر اگر امامت سے مراد خلافت ہے تو پھر آلہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اگر امامت بمانا خلافت عامہ مراد ہے تو وہ ان میں سے جن کو وہ بارہ گنتے ہیں تو وہ ان میں سے صرف امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم وسیدنا امام حسن مجتبا کو ملی اور سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہم کو ملے گی یہ کب ہے جب امامت بمانا خلافت امامت بمانا خلافت ہو خلافت عامہ کہ امت ان پر ہاتھ پہ بیعت خلافت کرے تو پھر ان بارہ میں سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہم یہ دونوں امام بمانا ولایت بھی ہیں امام بمانا مقتدع بھی ہیں امام بمانا خلیفہ بھی ہیں اور جو امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہم آئیں گے وہ بھی خلافت عامہ ہوگی تو پھر امام بمانا خلافت ان بارہ میں سے تین کا درجہ اور مرتبہ و مقام ہے چوتھے نمبر پر اگر امامت بمانا نبوت ہو تو پھر ان بارہ میں سے کوئی بھی اس معنی میں امام نہیں اب دیکھو بولنا تو لفظ امام ہی ہے رفضی تقریر کر کے انہیں نبی کہہ رہا ہے امام کے لفظ میں چھپا کے تقریریں جا سنتے ہیں سر دھن رہے ہیں اور ادھر پھر تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد کا نعرہ بھی لگا لیتے ہیں اور ادھر ان کے چاول بھی جا کے کھا لیتے ہیں تو کتنا حساس موڑ ہے ان بارہ کی امامت کا انکار نہیں ہر سننی بارہ اماموں کو مانتا ہے مگر امامت کا کیا مانا مقتدع فی الدین امامت کا کیا مانا ولایت یہ بارہ کے بارہ ولی ہیں ولیوں کے ولی ہیں کروڑوں ولایت کے درجہ سے بھی اوپر ان کا درجہ ولایت ہے اور اگر ولایت بمانا خلافت ہے تو پھر ان میں سے تین دو گزر چکے ایک آئیں گے اور اگر ولایت بمانا نبوت ہے تو پھر ان میں سے کوئی بھی اس معنی میں امام نہیں چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو آلہ حضرت رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بارہ کا متصل ہونا شرط نہیں کہ یکے بعد دیگرے بارہ پورا کرنے ہیں فرمایا قیامت تک بارہ پورے ہوں گے ان بارہ میں سے آٹھ گزر گئے وہ جو نامزد کیے روافظ نے انہیں ہم مانتے ہیں بطور ولی بطور غوث کتب بطور مقتدا فی الدین لیکن معنی نبی میں نہیں مانتے اور معنی خلافت میں ان میں سے بعض کو کہ جو بحثیت امیر المومنین دنیا میں خلیفہ رہے انہیں تو اس بنیاد پر فتاوہ رزویہ شریف اس کی یہ انتیسمی جلد کے دو سو انیس صفے پر لکھا ہے آپ فرماتے ہیں ان بارہ اماموں میں یا بارہ امارہ سے یا بارہ خلافہ سے آٹھ گزر گئے نمبر ایک صدیق اکبر نمبر دو فاروق اعظم نمبر تین عثمان اگنی نمبر چار علی المرتضی نمبر پانچ حسن مجدبا نمبر چھے امیر مواویہ نمبر سات عبداللہ بن زبیر نمبر آٹھ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہم اور کہا ایک آخر والے بھی مؤین ہیں امام مہدی تو پھر کتنے ہو گئے نو اور تین پیچھے یعنی یہ جو قیامت تک زمانہ گزرے گا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد سے لے کر قیامت تک تین کا زمانہ گزرے گا اور پھر سیدنا امام مہدی علیہ السلام رونوں کا فروض ہوں گے امام ہم انہیں مانتے ہیں اور دل سے مانتے ہیں اور صرف جن کو وہ بارہ کہتے ہیں انہیں ہی نہیں ان کے بھائیوں کو بھی ہم مانتے ہیں مگر مانتے ان کو امام بمانا مقتدا فدین امام بمانا ولی غوث کتب اور ان میں سے کسی کو بھی امام بمانا نبی نہیں مانتے اور امام بمانا خلافت کے لحاظ سے بعض ان میں سے خلیفہ بنے اور یہ ترتیب ہے اور اس میں یزید پلید کو شامل نہیں کیا جائے گا اور کوئی کہے کہ پھر تو متصل رہیں گے نہیں تو حدیث میں کہاں لی کہہ کہ بارہ متصل ہوں گے حدیث میں تو ہے قیامت تک بارہ ہوں گے تو عقل بھی کہتی ہے کہ بارہ کا زمانہ قیامت تک تو لمبا ہوئی نہیں سکتا کہ قیامت ملے ہوئے زمانے ہوں تیتنی عمر کس کس کی ہو کہ قیامت تک بارہ متصل ہوں نہیں درمیان میں فصل ہے اور اس کی بنیاد پر وہ جن کے اندر یہ شرائط موجود ہوں گی انہیں مانا جائے گا لیکن جس جیت میں آج ہم جلسہ کر رہے ہیں توہین ان بارہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی بھی حرام ہے عدب لازم ہے احترام لازم ہے